اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامائی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آز میں آپ کی خدمت میں نو محرم الحرام کے دن اور اشورہ کی رات کا ایک ایسا عمل شیر کروں گی ایک ایسا وظیفہ شیر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو عطا کرے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے نو محرم الحرام کے دن پڑھنا ہے اور یوم اشورہ یعنی اشورہ کی رات ہوگی تو اشور کی رات کو بھی آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی جائز حاجات پوری ہوں گی خواہشات پوری ہوں گی رب کریم سے آپ جس چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم وہ چیز آپ کے مقدر میں لکھ دے گا بہت ہی آسان یہ عمل ہے جسے آپ نے نو محرم الحرام کے دن کو بھی پڑھنا ہے اور اشورہ کی رات کو بھی اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے لاکھوں حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کے لیے اللہ رب العزت سے اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے پڑھنا ہے میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں انسان پر اللہ رب العزت کا بہت زیادہ کرم ہے فضل ہے رب کریم نے اپنے بندے کو بہت زیادہ انعامات رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے نوازہ ہے اور اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے مہینے رکھے ہیں کچھ ایسی راتیں رکھی ہیں کچھ ایسے دن رکھے ہیں کچھ ایسی گھڑیاں رکھی ہیں جن میں عبادت کرنے کا عجو عظیم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اگر ان اوقات میں ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں نیکی کے کام کریں عبادت کریں غناہوں سے توبہ کریں اللہ سے رحمت کا سوال کریں رب کریم سے بہت زیادہ انعامات مانگیں تو اللہ رب العزت بہت جلد عطا کرتا ہے آپ نو محرم الحرام کے دن اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی زبان سے جو بھی نکالیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا بلکہ بن مانگے ہی رب کریم آپ کو عطا کرے گا بس آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے اپنے دل میں ہی آپ ارادہ کریں گے تو رب کریم اس کام میں آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ اپنی ضروریات کو پورا کروانے کے لیے پریشانیوں مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے کرزوں سے نجات پانے کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے چلانے کے لیے اس کے علاوہ ہر طرح کی بیماری سے شفا پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کے لیے کریں اور اپنے مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس بابرکت عمل کو آپ نے نو محرم الحرام یعنی جمعت المبارک کے دن پڑھنا کس طریقے سے ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینل کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے نو محرم الحرام کے دن ازان مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو رات کو پڑھنا چاہتی ہیں تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں یا پھر نماز تحجد ادا کریں اور پھر اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے بسم اللہ شریف کو اور دعائی یونس قرآنی آیت بھی ہے اس دعا کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیحات پڑھنی ہے جب تین سو تیرہ مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے ان کلمات کو آپ نے صرف تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے جب تیرہ مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لئے اپنی حاجت کے لئے خواہش کے لئے جب بھی آپ نے رب کریم سے مانگنا ہے وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگیں حسن حسین کے صدقے سے اللہ سے مانگیں اس کے علاوہ کربل کے میدان میں جنہوں نے شہادتیں پیش کی ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں اللہ کریم ان کے وسیلوں سے مانگی گئی دعاوں کو رد نہیں فرمائے گا بے اولادوں کو نیکو صالحہ اولاد سے نوازے گا بے گھروں کو گھر عطا کرے گا بے ذروں کو ذر عطا کرے گا بے ہدایتوں کو ہدایت دے گا اس کے علاوہ جو بے رزق ہیں رب کریم انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے گا جن لوگوں کے کاروبار نہیں رب کریم ان کے لئے بہتر سے بہترین ذریعے بھنائے گا آپ کی غیبی مدد فرمائے گا آپ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کلمات کو پڑھ کے نبی کے صدقے اللہ سے مانگیں اللہ کریم آپ کی آنے والی نسلوں کے مقدر اور نصیب کو بھی بدل کر رکھ دے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ تھا چھوٹا سا اور مختصر سا عمل جسے آپ نے نو محرم الحرام کے دن ضرور پڑھنا ہے آپ چاہیں تو اس عمل کو پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لیں آپ چاہیں چلتے پھڑتے اکتے بیٹھتے اس وظیفے کو کر لیں خواتین گھر کے کام کرتے ہوئے مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر جہاں بھی مناسب ہو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیں اور اپنے ہر مقصد کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یاد رکھیں جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور جتنا پختہ یقین رکھ کر ان کلمات کو پڑھیں گے اللہ کریم اتنی ہی جلدی آپ کے دل کی مرادوں کو سنے گا اور دعاوں کو قبول فرمائے گا جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سات سمندروں کے اندھیروں میں ان کلمات کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے انہیں اندھیرے سے نیجات عطا فرمائی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت پر یقین لکھتے ہوئے حسبنا اللہ عنیم الوقیل کا ورد کیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تھنڈی ہو جا گلے گلزار بن جا اور اتنی بھی تھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تھنڈ لگ جائے تو اللہ رب العزت کے حکم سے آگ گلے گلزار بن گئی جتنے یقین کامل کے ساتھ ہمارے انبیاء اکرام نے نبیوں نے اولیاء اکرام بزرگان دین نے وظائف کیے اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد حاصل کی اتنے ہی پختہ یقین کے ساتھ آپ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنے مقصد کو پورا ہوتا اپنی دعاوں کو قبول ہوتا پریشانیوں کو حل ہوتا مصیبتوں کو ریزہ ریزہ ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس بابرکت عمل کو آپ نو محرم الحرام کے دین کو بھی پڑھیں یوم آشور کو بھی پڑھیں اور اپنے تمام مقاصد کو اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں اپنی تمام ضروریات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں انشاءاللہ رب کریم آپ کے لئے بہتر سے بہترین فیصلے فرمائے گا اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے پیاروں کے ساتھ جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ